موسیقی 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 یار اپنی ہاتھ علی گولی تو مجھے دو میری ختم ہو گئی یار ان کے چہروں سے تو لگتا ہے کہ ان کو کوئی دلویل کی تکلیف نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ تو چہروں سے ہی لگ رہے ہیں میں تو اہمیں ہاس رہا ہوں ان کی مسکراہت ایسی ہے جیسے کہہ رہے ہیں کہ یار چلو کرکٹ کھیل لیں چلے مصباولا کے ساتھ ماشاءاللہ تم نہ کبھی سیریس بات کرنے دینا اس سے نصیت پکڑنی چاہیے اور اپنی سیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے اللہ پاک سب کو اس عمروں میں پچھائے دیکھو نا کیسے ماشاءاللہ سیت مند ہے ان لوگوں نے اپنا خیال رکھا ہوا ہے اس لیے اچھو چلے عزیزہ بگلی تصویر دیکھیں یہ دو کرسیاں اور تین بندے اسے کہتے ہیں سیٹ ایڈجیکٹ میں یہ درمیان والا مجھے ایم کیوں ایم لگ رہا ہے نہ وفاق میں ملی ہے نہ صوبے میں ملی ہے دونوں طرح درمیان میں بیٹھ گئے اور دیکھو قومی مفاہمت کے نام پر درمیان بھی بیٹھ گئے چلے اب ایک ویڈیو دیکھیں یہ لے اچھا لوگ میں سمجھ گئے ہوں یہ کوئی جپان کا بایار ہے وہ دکان کے بار ریبورٹ سا لگا ہوا ہے وہ بو کرتا ہے تو وہ جو سامنے بچی ہے کوئی کھڑی وہ اس کو دیکھ کے اس کو بو کرتی ہے یہ جو جھکنا ہے یہ جپانیوں کے مذہب میں ہے ایک دوسرے کو جھکے احترامن سلام کرتے ہیں یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے تو وہ دکان کے بار کو ریبورٹ لگا ہوا ہے وہ بچی ویچھا رہی اسی کے تیانے لگی وہ ریبورٹ ادھر سے جھکتا ہے تو بچی ہی طر سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں مجھے سلام کر رہی ہے اس طرح ہمارے ہانی جب سے وہ یہ رہا یہ نواز شریف صاحب ہوئے وہ کھانسی کرتے ہیں تو آکے بیٹھے ہوئے سارے کھانسی کرنا شروع کرتے ہیں وہ اٹھتے ہیں تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹھتے ہیں تو سب بیٹھ جاتے ہیں چلتے ہیں تو سب چلنا شروع ہو جاتا ہے بڑی موج لگی ہوئی ہے لوگوں کی مجھے یہ نہیں سمجھ آتی جب نواز شریف صاحب چھینکتے ہیں تو اردگرد جب لوگ بیٹھے ہیں وہ چھینک کیسے لے آتے ہیں ایسے اچھا جاتی ہے ہاں جی ہے جن کو خشامت کا طریقہ آتا ہے نا ان کو چھینک بھی ٹیم سے رہا جاتی ہے آپ اگلی تصویر دیکھ لیں گے بہت اچھے کسا دیکھو اکل کا انداز ہویا ہوا ہے میرا خیال ہے اس وچہرے کو بیلی یادہ آیا نے ایسی بند کر کے فریج کھول لیا کہ فریج اسے ہی ایسی کا بھی کام لوں اور اس کو اتنی نہیں سمجھا رہی فریج کھولنے سے چیزیں ساری برباد ہو جائیں گی اور یہ بھی تھنڈا نہیں ہوگا بندہ پوچھے اتنا ہی تمہیں بچت کا شوق ہے تو فریج کے اندر بیٹھ کے دروائیہ بند کر لے اللہ خیر کرے یاد اس طرح تو بلحوش نہیں ہو جائے گا میرے بیغم اس کی ناشتہ بنانے کے لیے فریج کھولے تو دیکھے اسے کہ اللہ پاڑے بیٹے آج برگر رہنے دو ابو ٹھنڈا ہوا 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 ہی سے ہی کھالا ہوا اچھا عزیز صاحب اب آپ کے بچپن کے فرینڈ کی ویڈیو آپ کو دکھانے لگی ہوں یہ دیکھیں دکھائیں آشہ آشہ با با ہاں تیارے پر سوار ہونے لگے ہیں ہالیکاپٹر پر آہ گوڈ گارڈ نے اسے سلوٹ کیا ہے اسے نظر نہیں آیا سلوٹ کیا ہے اسے سلوٹ کیا ہے اسے سلوٹ کیا ہے دیکھیں کہ سلوٹ کیا ہے سلوٹ کیا ہے یہ دیکھیں اے یہ اہاں اہاں واو ہاں وہ پہر پوری دنیا پر کومت کر رہے ہیں یہ ہے ان کے مینریم بہت اچھے ہیں اگزاکلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید بامبان اس کے پیسے دینے ہو اس نے سلوٹ مار کے کہا کہ دو دیدے نہیں ہاں میں نے کہا کہ پانچ ازار ہاں میں نے اسے پیسے باتانے آیا کہ اگر کر دے ہی دے دے نہیں تو بلکل سب سے چاہمدے خدا حافظ یہ تصویر دیکھیں ہائے 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 دنیا دا خوش نصیب ترین ککڑ ہائے 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 یہ نہ سمجھو یا پھر میرا خیال ہے ڈاکٹر نے مرگی کو بتایا کہ ککڑ کے پنجوں کی یخنی پیو تم ٹھیک ہو جگے وہ ٹیٹ کر رہی ہے کہ پنجیا اگر ٹھیک ہے تو وہ تار لو ہائے 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 ککڑ کے ایکسپریشن دیکھو پاکستان میں پیدا ہوتا تا گلیوں میں کھیلتا سیکڑ والے کے پچھے ڈاڑتا وہ چیخیں مار کے سیکل تیہی کرتا کتنا میاہ آتا مجھے یہ انگریہی کتوں کے ساتھ لاد کر کر کے ان کو فارمی سا بڑھا دیتے ہیں یہ نہیں کسی فائد فوجد کے کام ماتے ہیں انگریہی کے کارچور آجائے نا تو یہ فوراں چور کو کہہ دیتے ہیں ایکسکیوز می آئی گو ٹو انسائیڈ دن یو ڈو یور برک اندر چلے جاتے ہیں یہ نہیں بالکل چور کو کچھ کہتے ہیں وہ انگریہی کی کتی ہے جو آتاالوی یہ بار میں نہیں کہتے کہ کتی چھوڑ انہل رلی وہ اسی طرح کی کسی انگریہی کی کتی ہے ہاتھین گیاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا بک پا ہمارے ساتھ رہیے گا